اپنے ہاتھوں کو رنگ لیا جس اقتدار کی خاطر اس نے کربلا میں ظلم و ستم کی آندھیاں چلائیں وہ اقتدار اس کے لیے کچھ زیادہ ہی ناپائیدار ثابت ہوا بدنصیب یزید صرف تین برس چھے ماہ تخت حکومت پر شیطنت یعنی شرارت و خباست کر کے ربیل اول چو سٹھ سنے ہجری کو ملک شام کے شہر حمس کے علاقے ہوا رین میں انتالیس سال کی عمر میں مر گیا وہ تخت ہے کس قبر میں وہ تاج کہاں ہے اے خاک بتا زور یزید آج کہاں ہے ابن زیاد کا دردناک انجام یزید پلید کی وہ چنڈال چوکڑی جس نے میدان کربلا میں گلشن رسالت کے مدنی پھولوں کو خاک و خون میں تڑپایا تھا ان کا بھی عبرتناک انجام ہوا یزید پلید کے بعد سب سے بڑا مجرم کوفہ کا گورنر عبیداللہ ابن زیاد تھا اسی بدنی ہاتھ کے حکم پر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے اہل بیعت کرام علی مردوان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنائے گیا تھا نیرنگی دنیا کا تماشا دیکھئے کہ مختار ثقفی کی ترکیب سے ابراہیم بن مالک اشتر کی فوج کے ہاتھوں دریا فراد کے کنارے صرف چھ برس کے بعد یعنی دس محرم الحرام سڑھ سڑھ سنے ہجری کو ابن زیادہ بدنی ہاتھ انتہائی زلت کے ساتھ مارا گیا لشکریوں نے اس کا سر کاٹ کر ابراہیم کو پیش کر دیا اور ابراہیم نے مختار کے پاس کوفہ بھیجوا دیا جب سر محشر وہ پوچھیں گے بلا کے سامنے کیا جواب جرم دوگے تم خدا کے سامنے رونے والا کوئی نہ تھا دارالعمارت کوفہ کو آراستہ کیا گیا اور اسی جگہ ابن زیادہ بدنی ہاتھ کا سر ناپاک رکھا گیا جہاں چھ برس قبل امام علی مقام رضی اللہ تعالی انہوں کا سر پاک رکھا گیا تھا اس بدنصیب پر رونے والا کوئی نہیں تھا بلکہ اس کی موت پر جشن منایا جا رہا تھا ابن زیاد کی ناک میں سامن امارہ بن عمیر سے مروی ہے کہ جب عبید اللہ ابن زیاد کا سر ماہ اس کے ساتھیوں کے سروں کے لاکر رکھا گیا تو میں ان کے پاس گیا اچانک غل پڑ گیا آیا آیا میں نے دیکھا کہ ایک سامن آ رہا ہے سب سروں کے بیچ میں ہوتا ہوا ابن زیاد کے ناپاک نتھنوں میں داخل ہو گیا اور تھوڑی دیر ٹھہر کر چلا گیا حتیٰ کہ غائب ہو گیا پھر غل پڑا آیا آیا دو یا تین بار ایسا ہی ہوا یزیدیوں کی لاشیں گھوڑوں کی ٹاپوں تلے ابن زیاد ابن سعد شمر قیس ابن اشعس کندی خولی ابن یزید سنان ابن انس نخعی عبداللہ ابن قیس یزید بن مالک اور باقی تمام اشقیاء یعنی بدبخت لوگ جو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے قتل میں شریک تھے اور ساعی یعنی کوشش کرنے والے تھے طرح طرح کی اقوبتوں یعنی عذیتوں سے قتل کیے گئے اور ان کی لاشیں گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال کرائی گئیں کب تلک تم حکومت پہ اترا ہوگے کب تک آخر غریبوں کو تڑپاؤگے ظالموں بعد مرنے کے پشتاؤگے تم جہنم کے حقدار ہو جاؤگے سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے مختار سقفی نے چن چن کر یزیدیوں کا صفایہ کیا ظالموں کو کیا معلوم تھا کہ خون شہدہ رنگ لائے گا اور سلطنت کے پرزے اڑ جائیں گے ہر ایک شخص جو قتل امام میں شریک ہوا ہے ترہ ترہ کے عذابوں سے ہلاک ہوگا وہی فراد کا کنارہ ہوگا وہی آشورہ کا دن وہی ظالموں کی قوم ہوگی اور مختار کے گھوڑے انہیں روندتے ہوں گے ان کی جماعتوں کی کسرت ان کے کام نہ آئے گی ان کے ہاتھ پاؤں کاٹے جائیں گے گھر لوٹے جائیں گے سولیاں دی جائیں گی لاشیں سڑیں گی اور دنیا میں ہر شخص تف تف کرے گا ان کی ہلاکت پر خوشی منائی جائے گی مارکہ جنگ میں اگرچہ ان کی تعداد ہزاروں کی ہوگی مگر وہ دل چھوڑ کر ہیجڑوں کی طرح بھاگیں گے اور چوہوں اور کتوں کی طرح انہیں جان بچانی مشکل ہوگی جہاں جہاں پائے جائیں گے مار دیے جائیں گے دنیا میں قیامت میں ان پر نفرت و ملامت کی جائے گی دیکھیں ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت دیکھیں ہیں یہ دن اپنے ہی ہاتھوں کی بدولت سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے مختار نے نبوت کا دعویٰ کر دیا پیارے پیارے اسلامی بھائیو اپنے بارے میں اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کو کوئی نہیں جانتا کہ کیا ہے مختار سقفی جس نے قاتلین حسین کو چن چن کر مارا اور محبین حسین کے دل جیتے مگر اس پر شقاوتِ ازلی یعنی بدبختی غالب ہوئی اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہنے لگا میرے پاس وحی آتی ہے وسوسہ اتنا زبردست محبِ اہلِ بیعت کس طرح گمراہ ہو کر برتد ہو سکتا ہے کیا کسی جھوٹے نبی کو بھی ایسے شاندار کارنامے کرنے کی توفیق حاصل ہو سکتی ہے وسوسے کا علاج ہے اللہ عز و جل بے نیاز ہے اس کی خفیہ تدبیر سے ہم سب ہی کو ڈرنا چاہیے کہ نہ جانے ہمارا اپنا کیا بنے گا دیکھئے شیطان بھی بہت زبردست عالم و فازل اور عابد و زاہد تھا اس نے ہزاروں برس عبادت کی تھی مگر شقاوت عزلی غالب آئی اور وہ کافر و ملعون ہو گیا بلعم بن باعورا بھی بہت بڑا عالم عابد و زاہد اور مستجاب الدعوات تھا اس کو اسم آدم کا علم تھا اپنی جگہ بیٹھ کر روحانیت کے سبب عرش آدم کو دیکھ لیا کرتا تھا مگر شقاوت عزلی جب غالب آگئی تو بے ایمان ہو کر مر گیا اور کتے کی شکل میں داخل جہنم ہوگا ابن سقا جو کہ ذہین ترین عالم و مناظر تھا مگر وقت کے غوث کی بے عدبی کا مرتقب ہو گیا بلاخر نصرانی شہزادی کے عشق میں مبتلا ہو کر نصرانی مذہب قبول کرنے کے بعد زلت کی موت مر گیا اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو وحی فرمائی کہ میں نے یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے قیوز ستر ہزار افراد مارے تھے اور تمہارے نواسے کے بدلے ایک لاکھ چالیس ہزار ماروں گا تو تاریخ شاہد ہے کہ حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بخت نصر جیسے ظالم کو متعین کیا جو خدایی کا دعویٰ کرتا تھا اسی طرح حضرت امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے خون ناحق کا بدلہ لینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختار سقفی جیسے قذاب کو مقرر فرمایا اللہ تعالیٰ کی مسلحتیں خود وہی جانتا ہے وہ اپنی مشیت سے ظالموں کی ذریعے بھی ظالموں کو حلویٰ